بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علی نادرین ویلکم بیک اور ما شاءاللہ آپ نے تکاثر اس کی پریکٹس بھی کر لی ہوگی اور اب لائف کالز کھول دی گئی ہے انشاءاللہ لائف کالز کر کے آپ انشاءاللہ پروگرام میں آج پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں اور اپنی سورہ مبارکہ سنا سکتے ہیں نادرین اکرام چلتے ہیں ہم یہاں آیت نمبر دو کی جانب اور بقیہ اس آیت کی وضاعت کریں گے لیکن ہمارے سے دیکھ کالر ہیں لائن پر ویٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی کال لے کر پھر چلتے ہیں آیت نمبر دو کی جانب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن کون اور کہاں سے جی آہ میسیس خان لندن سے میسیس خان ماشاءاللہ آپ نے کافی عرصے کے بعد جوائن کیا ہمیں بلکہ میں پرس ٹائم جوائن کیا ہوا اچھا فرس ٹائم آپ نے پہلے کافی مہینہ پہلے آپ نے جوائن کرتی آپ ہم سے رابطے میں تھی ماشاءاللہ ہاں ہاں جی جی تو آپ سورہ تکاہ سے سنائیں گی ہاں ہاں میں سورہ تکاہ سے سنائیں گی جی سنائیے سکرین پر آئے گی جی آ رہی جی سٹارٹ کیجئے کوشش کیجئے ذرا اپنی کیوی کے آباس کو کم کر لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاكم التکافر حتى زغتم المقابر کلا سوف تعلمون یہاں عین اور عین اور حمزہ میں فرق رکھی ہے تعلمون تعلمون جی سمک اللہ سوف تعلمون جی کلا لو تعلمون علم اليقین جی لترون الجحیم یہاں نون پر غنہ کیجئے لترون الجحیم ماشاءاللہ ثم لترون نها عین الیقین ثم لتسألن یومئذن عن النعین ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرسیس خان آپ نے بہت پیارا پڑا بہت پیارا پڑا صرف اور صرف آپ کی ایک میسٹک ہے اس پر ذرا توجہ دیجئے کہ حمزہ اور عین میں فرق رکھی حمزہ کی پرناوسیشن گلے کے باٹم آف روڈ اور عین کی پرناوسیشن یہ گلے کے یہ پرناوسیشن گلے کے میڈل آف وارڈ سے تو یہاں سے اس کی تھوڑی سی پرکٹس کیجئے باقی آپ کی ادائیگی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ بہت خوب جزاک اللہ بہت شکریہ نیکس کال آ رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون رکان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالک ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کی جان بہت چھوٹی سی پیاری سی بچی خیر النساء ماشاءاللہ خیر النساء آج آپ نے سود تکاثر کی تیاری کی ہے جی جی سنائیے خیر النساء یہ آعوذ اس کو جو ہے نا کھینچے مت باقی آپ نے بہت اچھا پڑھا دوبارہ پڑھئیے سوات آعوذ باللہ کو تعاوذ کو آعوذ 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 جی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن نرحیم نرحیم ماشاءاللہ آلحاكم التکاثر حتى زرتم المقابر ماشاءاللہ كلا سوف تالمون ثم كلا سوف تالمون كلا لو تالمون علم اليکین لتغبن الجهیم ثم لترغنها این اليکین ثم لتسألن یوم اید آن نئیم نیا نون پر گھنہ کیجئے آن نئیم آن نئیم ماشاءاللہ آخر میں صدق اللہ العظیم پڑھا کریں ٹھیک ہے ماشاءاللہ خیرونی صاحب نے بہت خوب پڑھا اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کے لئے قرآن کریم کو پڑھنا آسان فرمائے بہت شکریہ کال کرنے کا نیکس کال ہوں دیکھتے کون اور کہاں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملہ السلام کون وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون اور کہاں سے کون اور کہاں سے میرے بیلجیم سے بیلجیم سے کیا نام ہے آپ کا حسن 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 جی سنائیے سوت التکاتر کون سے سورت سنائیں گے آپ میں سورت ناس سنائیں گے سورت ناس سنائیں گے جی سنائیے سورت ناس کون اور ربی ناس ملیکن ناس پر اہیم ناس میشور وصف نبی وصفی صفی صدوری ناس میرا جنتی ورنا واہ واہ زبردست آپ نے تو ایک ہی سانس میں پوری سورت سنائی کوشش کیجئے کہ جب آپ سورت سنائیں گے تو سورت ناس وقت آرام آرام سے پڑھیں ایک ایک آیت کو آرام آرام سے توڑ توڑ کر پڑھیں تاکہ آپ کی پڑھنا اوسیشن یہ درست ہو تو آرام آرام سے پڑھیں میرے ساتھ پڑھیں آرام آرام سے ٹھیک ہے اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ ہر رحمہ نرحیم قل اعوذ قل اعوذ اعوذ قل اعوذ برب ناس رب ناس نہیں اس کو آرام سے پڑھیں برب ناس رب ناس ہاں آرام آرام سے پڑھیں ملیک ملیک ناس حسن آرام آرام سے میرے ساتھ جوائن کریں مجھے پک کریں الہ ناس الہ ناس ماشاءاللہ بہت خوب من شر من شر واس 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 خن ناس والناس خن ناس والناس الذي الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة من الجنة والناس والناس صدق الله العظیم صدق الله العظیم ماشاءاللہ حسن کوشش کیجئے آرام آرام سے پڑھنے کی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بیلجیم سے تھے ہمارے ساتھ حسن نیکس کالر نے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یقیناً بہن سعیدہ جی ماشاءاللہ ہماری پرمنٹ کالر دوستو تکاتر سنائیں گی جی جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاسر حتی ذرتم المقابر کلا سوف تغلمون فاکو مت کہچیں کلا سوف تغلمون کلا سوف تغلمون کلا سوف تغلمون جی ثم کلا سوف تغلمون جی ماشاءاللہ کلا لاغ تغلمون علم اليقین جی یہاں بھی وہی مسٹرک حرکت کو مت کھیچیں لاترون الجحیم جی لاترون الجحیم جلدی بھی نہیں کرنی اور اس کو کھینچنے بھی نہیں ہے جی لاترون الجحیم جی ماشاءاللہ ثم لاترون لاترون آئین اليقین دوبارہ پڑھئیے ثم لاترون 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 آئین اليقین جی ثم لاتس آلن یو 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 مائیز آن نعیم دوبارہ پڑھئیے آیت لاست آیا ثم لاتس آلن یو مائیز آن نعیم ہم میرے ساتھ مل کر پڑھئیے ثم لاتس آلن ثم لاتس آلن یو مائیز یو مائیز آن نعیم آن نعیم بہت خوب بہن سیدہ تھوڑا سے آپ کو ایک آئیڈوائز دے رہا ہوں کش کریں کہ جب آپ پڑھیں آیت کو توڑ توڑ کا پڑھ لیجئے جب آیت بڑی محسوس ہو تو آیت کو توڑ لیا کریں اس صورت میں یقیناً آپ کی اس کی ادائیگی اور حرکات کی ادائیگی یہ بڑی خوبصورت ہو جائی سورہ حلاث نہ تکتی ہوں سورہ حلاث الرحیم قل ہو اللہ احد دوبارہ قل ہو اللہ احد ہو اللہ نہیں کہہ رہا ہے ہو کے بعد اگر پڑھیں گے تو پھر پیش کے ساتھ واو محسوس ہو رہا ہے قل ہو اللہ قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ 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 اس کو اور موہ بھر کے پڑھیں اللہ 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 سامد اللہ نہیں اللہ سامد اللہ سامد ماشاءاللہ لم یلید ولم یولد ولم یکل لہ قفو ون احد ماشاءاللہ کل سے کافی بہتری ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کل سے صورت الاخلاص میں ماشاءاللہ کافی بہتری آئی ماشاءاللہ پریکٹس کی تھی آپ نے جی ماشاءاللہ اسی طرح سے پریکٹس ظاہری رکھیں تو انشاءاللہ بہت اچھا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ بہت شکریہ کال کرنے کا بہن سیدہ جزاک اللہ تشمل سے تھی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ پرمنٹ کال رہے ہیں خوب ذوق و شوق سے پڑھتی ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے بھی قرآن کریم کو پڑھنا آسان فرمائے ناظرین اکرام چلتے ہیں سودو تکاتر کی آیت نمبر دو کی جانب اور ہم اس کی پرنوسیشن کی وضاحت کر رہے تھے کہ اب تیسرے حصہ میں اس کی پرنوسیشن کی وضاحت کرتے ہیں اور پھر آپ کو علم تجوید سے متعلق جو ہم مخارج کی متعلق بتلا رہے تھے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی جانب بھی لے کے چلیں گے ناظرین اکرام سودو تکاتر کی آیت نمبر دو ہے حتی زرنتم المقابر حتی زرنتم المقابر ناظرین اس میں پہلا حرف حا حا گلے کے میڈل آف وارڈ سے یہ حروف نتعیہ میں سے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ یعنی سنایا علیہ کی جڑ سے جب زبان کی نوک کو لگائیں گے تو یہاں سے تا ادا ہوگا پھر اس کے بعد ناظرین میم ہے میم حروف شفاویہ میں سے یعنی لپس وارڈز میں سے جو حروف ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں تو یہ ہونٹوں کے خوشک حصے سے ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خوشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے ناظرین آخری کلمہ ہے المقابر المقابر میں ناظرین پہلا حرف علف ہے علف لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا دوسرا حرف ہے لام لام کا مخرج بہت ہی آسان یعنی زبان کا کنارہ داتوں کی جڑ تعلق کے جانب والے حصے سے لام ادا ہوگا اس کے بعد ناظرین پھر میم ہے میم کی پرنوز ہونٹوں کے خوشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین قوف ہے قوف حروف لہویہ میں سے یہ زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے زبان کی جڑ یعنی زبان کا جو لاست حصہ ہے یہاں سے اور تعلق کا نرم حصہ اوپر جو پائلٹ کا نرم حصہ ہے آخر میں یہاں لگائیں گے تو یہاں سے قوف ادا ہوگا پھر علف جوف دہان یعنی موک خالی حصے سے ادا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ناظرین باہ باہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے یعنی گیلے حصے سے ویٹ پارٹ سے ادا ہوتا ہے اور یہ حروف شفاویہ میں سے ہیں پھر را ہے را کے متعلق ہم آپ کو بتلا چکے کہ یہ اس کی پرنانوسیشن یہ حروف طرفیہ میں سے ہیں لام نون را تین حروف حروف طرفیہ کہلاتے ہیں تو اس کے مقرد زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تعلق کے جانب والے حصے سے را ادا ہوتا ہے تو ناظرین الحمدللہ آج ہماری آیت نمبر دو بھی کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ ہم تھوڑا پڑھ رہے ہیں لیکن خوبصورت کر کے اچھا کر کے اور آسان فہم انداز سے کوشش ہے کہ ناظرین کو ہر طریقے سے ناظرین کو آسانی سے سمجھا دیا جائے تو الحمدللہ امید ہے کہ آپ کی آیت نمبر دو آپ کے لئے بہت آسان ہو گئی ہوگی ہمارے ساتھے کالر ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے خواہ سے لائن ڈراؤپ ہو چکی ہے تو کوشش کیا کریں اور ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب سبق ہو رہا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں لائن کو ہولڈ پہ لے لیتے ہیں کال ریسیف ہو جاتی ہے لیکن ہولڈ پہ ذرا تک کہہ کہ سبق اس کو درمیان میں ڈراؤپ نہ کیا جائے کوشش ہماری یہی ہوتی ہے ناظرین اکرام اب ہم چلتے ہیں سوت تکاثر کی آیت نمبر دو ایک اور دو الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہوئی اب ہم چلیں گے سوت علم تجوید کے مطالق آپ کو آگاہی دے رہے تھے اور مخارج الحروف کی تفصیل آپ کو بتلا رہے تھے الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے آپ دیکھیں ٹی وی سکرین پر کہ مخارج الحروف کی تفصیل اس میں ہم نے آپ کو مخرج نمبر ایک واو علیف یا واو علیف یا اس کے مطالق ہمیں آپ کو آگاہی دی تھی پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو مخرج نمبر دو حمدلہ حروف حلقیہ سے مطالق آپ کو صحیح معنوں میں پرنیوسیشن وہ حصہ آپ کو تصویری خاکے میں دکھا رہے تھے کہ جہاں سے بقاعدہ یہ حروف ادا ہوتے ہیں ایک تو ہم زبانی آپ کو بتاتے ہیں زبانی کلامی لیکن یہاں تصویر کے اندر آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ کون سا حروف کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور ایرو کے نشان کے ذریعے ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں قوف قوف کا مخرج یہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مخرج زبان کی جڑ اور لہات یعنی مقابل تالو سے نکلتا ہے یعنی اس کو اس انداز سے سمجھئے کہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قوف ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد ناظرین کاف ہے کاف کا مخرج یہ جو ڈنڈی والا کاف ہے اس کا مخرج بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے ناظرین آج ہم آپ کو اس جانب توجہ دلائیں گے مخرج نمبر سات مخرج نمبر سات ہے ناظرین جیم شین یا جیم شین یا یہ تین حروف حروف شجریہ کلاتے ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے تین حروف حروف شجریہ کلاتے ہیں جیم شین یا پہلے یہ لکھ لیجئے یائے متحرک اور یائے لین یائے متحرک اور یائے لین یائے متحرک سے مراد وہ یا جس پر کوئی حرکت ہو یائے لین یعنی وہ لین جس کو انرمیس ادا کیا جائے انشاءاللہ اس کے مطالق ہم آپ کو آگاہی دیں گے تھوڑا سا آگے سبق چلنے کے بعد اور ناظرین اکرام اس کا مخرج لکھا ہوا ہے زبان کے درمیان اور اس کے مقابل تعلو کے ملاب سے ادا ہوتا ہے یعنی زبان کے درمیان اور تعلو کے درمیان وسط زبان اور وسط تعلو سے جیم شین یا ادا ہوتا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تصویر کے اندر ناظرین اکرام جیم شین یا لکھا ہوا ہے پھر یائے لین اور لکھا ہوا ہے ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں یائے لین کے دیکھ رہے ہیں کہ جیم شین یا ایرو کے نشان میں زبان کے درمیان دکھایا ہوا ہے زبان کا درمیان کونسا حصہ ہے یہ آپ کو واضح کر رہی ہے ایرو کا نشان ایرو کا نشان واضح کر رہا ہے کہ زبان کا درمیان اور تعلو کا درمیان یہاں جب زبان لگی گی تو یہاں سے یہ تین حروف ادا ہوں گے جیم شین یا ایک مخرج کی اور وضاحت کرتے ہیں پھر ناظرین اکرام چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب ناظرین اکرام آٹھوں مخرج ہے دعوت دعوت کا دعوت حرف حافیہ کلاتا ہے اور حرف حافیہ اس کا مخرج کیا ہے زبان کا حافہ جب دائیں حافہ کہتا ہے زبان کی کروٹ یا بائیں جانب یا بیق وقت دونوں جانب اوپر والی پانچ داڑوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے یعنی کہ پانچ داڑیں آپ کو بتا رہے ہیں تصویر کے اندر دیکھ لیجئے بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے یہ پانچ داڑیں ہیں زبان کی کروٹ جب لگے گی ان پانچ داڑوں سے تو یہاں سے بہت آدھا ہوگا یہ حرف ذرا مشکل ہے اس کی ادائیگی لیکن پریکٹس سے یہ بہت آسان ہو جائے گا تو یہ پانچ داڑیں ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یعنی کہ نواجز اور طواحن ہم نے داڑوں کے نام آپ کو بتایا تھے طواحن اور نواجز ان داڑوں سے جب آپ ان داڑوں کے ساتھ جب آپ یہاں زبان لگے گی تو اس صورت میں یہاں سے بہت حرف حافیہ کے ادا ہوگا تو الحمدللہ ناظرین ہمارے آٹھ مخرج آٹھ مخرج الحمدللہ آٹھ پرنوسیشن یہ کمپلیٹ ہوئیں انشاءاللہ بقیے کی بھی وضاحت کرتے چلیں گے لیکن اب چلتے ہیں اپنے پرگرام کے اختتام کی جانب اور اپنے محسبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا رحم الرحمن اس قرآن کریم کے طفیل ہمیں اپنے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ